بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی زندگی میں پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے آٹھ سٹیجز سے گزرتے تو آج اس ویڈیو میں ہم انہی آٹھ سٹیجز پر بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی سٹیج کون سی ہے تو پہلی سٹیج کو کہتے ہیں ٹرسٹ ورسز میس ٹرسٹ یہ سٹیج ہوتی ہے ایک بچے کی پیدائش سے لے کر برت سے لے کے ایک سال تک اس ایک سال کے عرصے میں ایک بچے کا انٹریکشن اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ٹوٹلی اپنی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس عرصے میں ایک بچے کی جو ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑی ضرورت وہ نرشمنٹ ہے اگر اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس کو ٹائم پہ نرشمنٹ ملتی رہے تو اس بچے کے اندر ٹرسٹ ویلپ ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سیف اور سیکیور ماننا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس دنیا کو پریڈکٹیبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کی نرشمنٹ پوری نہ ہو تو اس کے اندر میس ٹرسٹ ویلپ ہو جاتا ہے اس بچے کا اس دنیا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے یہ ایک ٹریٹ ایک کریکٹر اس کے اندر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے دوسری سٹیج دوسری سٹیج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اور اس سٹیج کی جو ایج ہوتی ہے ایک بچے کی وہ ایک سے لے کر تین سال تک ہوتی ہے یہ وہ سٹیج ہے جس پہ ایک بچہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے انوائنمنٹ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنی چائز بتانا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر وہ اپنی پسان کے کپڑے پہننا چاہتا ہے وہ کھلونوں میں اپنی چائز بتاتا ہے اس کے علاوہ ایرکسن کے مطابق جو ٹائلٹ کے حوالے سے بچہ خود کرنا چاہا رہا ہوتا ہے تو اگر اس سٹیج پر بچے کو رکا جائے اس کے ساتھ روک ٹوک کی جائے تو اس بچے کے اندر شیم اور ڈاؤٹ پیتا ہو جاتا ہے اس بچے کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر شک ہونے لگتا ہے لیکن اگر اس کے والدین اس کی چائز میں انکرچ کر رہے ہیں اس کو بلا ججک روک ٹوک نہیں رہے ہیں تو پھر اس بچے کے اندر اٹانمی یعنی خود مختاری کا ایک ٹریٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کر جائے گا اس کے بعد ہے تیسری سٹیج ہے یہ تیسری سٹیج کو کہتے ہیں انیشیئٹیو ورسز گیٹ اور یہ ایک بچے کی جو ایج ہوتی ہے وہ تین سے لے کر چھ سال تک ہوتی ہے اور اس ایج کو یعنی ایرکسن کے مطابق یہ پریسکولنگ ایج ہے انیشیئٹیو کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا یعنی کہ بچہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پہل کرنا شروع کر دیتا ہے اگر کوئی بھی آپ کام کرنے لگو گے تو آپ کا بچہ یہ کہے گا کہ میں بھی کرتا ہوں یا وہ آپ سے پہلے کرنا شروع ہو جائے گا اور اس سٹیج پہ اس بچے کا انٹر ایکشن اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ اس سٹیج پر ایک بچے کو انکرج کرتے ہیں اس کو انیشیئٹیو لینے دیتے ہیں جو وہ کام کرتا ہے اس کو روکتے نہیں ہیں تو پھر اس کے اندر یہ ایک کریکٹر ڈیویلپ ہو جائے گا جسے کہتے ہیں انیشیئٹیو اور یاد رکھئے یہ پرسنیلٹی کا بہت امپورٹنٹ ریٹ ہے بڑے بڑے بزنسمن آج بڑے بزنسمن کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر انیشیئٹیو لینے کی پاور ہے اس دنیا میں میرے خیال میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں یا ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے لیکن یہ سب لوگ بزنس کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر انیشیئٹیو لینے کی پاور نہیں ہوتی اور اگر ایرکسن کے تھیوری کو دیکھیں تو ایک بچے کے اندر ایک انسان کے اندر انیشیئٹیو لینے کی پاور تین سے چھ سال کے عرصے میں ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور تین سے چھ سال کے عرصے میں اس بچے کے پیرنٹس اور اس کی فیملی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس پرسنیلیٹی ٹریٹ کو اس بچے کے اندر ڈیویلپ کرنے میں تو اگر اپنے پیرنٹس کی اور فیملی کی طرف سے ایک بچے کو انکرج ملے گی اس سٹیج پہ تو وہ انیشیئٹیو کی پاور ڈیویلپ کر جائے گا ورنہ اس کے اندر جو نیگیٹیو ٹریٹ ہے گلٹ وہ ڈیویلپ ہو جائے گا یعنی کہ وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ڈرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھ سے گلتی ہو جائے گی تو آپ آتے ہیں چوتھی سٹیج پہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے انڈسٹری ورسز انفیریئرٹی انڈسٹریس یہ ٹریٹ ہے آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریس منتی اور انفیریئرٹی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو احساس کم تری کا شکار ہو جانا تو یہ وہ ایج ہے یہ ایج ہوتی ہے چھے سے لے کے بارہ سال تک اس ایج میں بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں اور اسی سٹیج پر بچے اپنے آپ کو پیرز کے ساتھ اپنے کلیگز کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی سٹیج پر ٹیچرز بھی بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر بچے کام کر کے جاتے ہیں اور ٹیچر کی طرف سے انکرجمنٹ ملتی ہے تو وہ بچہ منتی ہو جاتا ہے وہ انڈسٹریس ہو جاتا ہے اور اسی سٹیج پر بچے اپنے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیتے ہیں اگر ان کاموں میں بھی والدین اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو انکرج کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک کریکٹر ڈیویلپ کر جائے گا جس کو کہتے ہیں انڈسٹریس یعنی منتی ہو جانا اور اگر آگے چل کر ایک بچے نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے چارٹڈ اکاؤنٹ بننا ہے یا کسی بھی بڑے ڈیزگنیشن پہ جانا ہے بڑا بزنسمن بننا ہے تو اس کے اندر یہ والا ٹریٹ جسے انڈسٹریس کہتے ہیں یعنی محنت کرنے والا جو ٹریٹ ہے یہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر فائف سٹیج وہ ہے آئیڈنٹی ورسیز رول کنفیوشن اس میں اب بچہ نہیں رہا بلکہ وہ ایک ٹینیجر ہو گیا اور اس کی ایج بارہ سے لے کے اٹھارہ سال تک ہوگی اور اس سٹیج پر جا کر اس ٹینیجر کے مائنڈ میں دو کوسٹین آتے ہیں ایک ہوتا ہے وٹ ایم آئی کہ میں کون ہوں اور دوسرا کوسٹین ہوتا ہے وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر سکتا ہوں اب یہ ٹینیجر اپنی فیملی میں ہے اور اپنے انوائرمنٹ میں ہے کامیاب لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے ان کامیاب لوگوں کو اپنا رول مائڈل بنا لیتا ہے اور ان کی طرف ان کی طرح بننا شروع کر دیتا ہے اگر اس سٹیج پر یہ بھی بہت کریٹیکل اور ایمپورٹنٹ سٹیج ہے اگر اس سٹیج پر ایک شخص ایک ٹینیجر اپنا اپنا رول مائڈل بنانے میں اور اپنی ایڈنٹیٹی بنانے میں کامیاب ہو گیا تو آگے چل کر اس کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے وہ اس کے لیے کلیر ہو جائے گا ورنہ اس کے لیے اگر وہ نہ ڈیویلپ کر پایا تو اس کو اپنی زندگی میں کنفیوزن ہو جائے گی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو آگے چل کر بہت مشکل ہونے والی ہے اس کے بعد آتے ہیں نمبر سکس سٹیج اس سٹیج کو ایرکسن نے نام دیا تھا انٹیمیسی ورسز آئیسولیشن اور یہ جو سٹیج ہے یہ اب ایک نوجوان کی سٹیج ہے جس کی ایج بیس سے لے کر چالیس سال تک ہے اس سٹیج پہ ایرکسن نے کہا تھا کہ ایک شخص ریلیشن بنانا چاہتا ہے وہ لوگوں سے ریلیشن بنانا چاہتا ہے وہ فیملی سے ریلیشن بنانا چاہتا ہے لیکن جو سب سے بڑا ریلیشن ہوتا ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بنانا چاہتا ہے اگر وہ اس سٹیج پر اپنی پسند کے مطابق ریلیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ انٹیمیسی حاصل کر لے گا اور اگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اس سٹیج کو پاس نہ کر سکا تو پھر وہ آئیسولیشن کی طرف چلا جائے گا یہ نمبر سکس سٹیج تھی اس کے بعد آتے ہیں جی نمبر سیون سٹیج پہ نمبر سیون سٹیج بیس سے لے کے ساٹھ سال تک ہے اور اس سٹیج کو نام دیا جاتا ہے جینریٹیوٹی انڈ سٹیگنیشن یہ چالیس سے لے کر ساٹھ سال کی جو سٹیج ہے یہ ایک ایڈلٹ کی سٹیج ہے اور اس سٹیج پر ایک انسان کے لیے دو پرائیورٹی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ورک یعنی وہ جو بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے اس میں میند کرنا اس میں کامیابی حاصل کرنا اور اس میں اوپر جانا اور دوسری جو اس سٹیج پہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیرنٹ خود یعنی کہ ہر شخص والدین والد بننا چاہتا ہے یا والدین بننا چاہتے ہیں تو اگر وہ اس نے اس سٹیج پہ یہ دونوں چیزیں اصل کر لیں تو وہ کامیاب ہو گیا ورنہ وہ اس سٹیج پہ نکام ہو جائے گا اس کے بعد نمبر ایٹ سٹیج ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیر اور یہ جو سٹیج ہے یہ ساٹھ سال سے لے کر اوپر تل ڈیتھ ہے اور اس سٹیج پہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریفلیکشن آن لائف ہر شخص اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہو کچھ کامیابی حاصل کیا ہو اس نے اس سوسائیٹی کے لیے سرف کیا ہو اپنی کنٹری کے لیے سرف کیا ہو تو پھر وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نظر آتا ہے اور اگر اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا وہ اپنی زندگی میں فیلئر تھا تو پھر وہ اپنے آپ کو پرشان یعنی ڈیسپیر اپنے آپ کو پرشان فیل کرتا ہے اور اسی آلت میں وہ پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا